شوئے بختر کو شاروخ خان اور سلمان خان نے کیا مشورے دیئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شوئے بختر نے انکشاف کیا ہے کہ جب انہوں نے بھارتی میڈیا کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو وہاں کئی لوگوں نے ان کی حمایت کی اور بہت مفید مشورے دیئے شوئے بختر نے ایک پورٹکاس میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے بھارتی میڈیا پر کام کرنے کے اپنے تجربے کے بارے میں بات کی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں لیکن میڈیا کے لحاظ سے ہم بھارت سے پیچھے ہیں وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں شوئے بختر نے کہا کہ ظاہر ہے ان کے ہم سے آگے ہونے کی وجہ بجٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک میں موجود ٹیلنٹ کو ٹرین کرتے ہیں اور آگے لاتے ہیں وہ لوگ ذہین لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجھے پاکستانی میڈیا میں آنے کا موقع جی اور ٹیلی ویجن نے دیا لیکن میں نے پورا اعتماد انداز میں بولنے کا ہنر بھارت سے سیکھا شوئے بختر نے کہا کہ بھارتی میڈیا کا طرز عمل زیادہ پیشہ ورانا ہے اور کام کرنے کے پیسے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دیتے ہیں ممبئی کبھی ٹھہرتا نہیں ہے وہ لوگ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ میں نے ان سے ایک بار کہا کہ میں آپ لوگوں کے جتہ مدھرک نہیں رہ سکتا انہوں نے مزید کہا کہ مجھے سلمان خان نے خاص سور پر کہا کہ احتیاط کرنا اور رات کو گاڑی نہیں چلانی اور شارو خان نے کہا کہ آپ صرف اس ملک میں دھیان سے کام کرو کیونکہ بھارتی لوگوں کو یہ بات نہیں پسند کہ آپ کام بھی کر رہے ہو اور لڑ بھی رہے ہو ایسا ہوگا تو آپ کو مہینے کے بعد کام کے لیے نہیں بلائیں گے شوئے بختر نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اگر کوئی بات آپ کو غلط لگتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے مجھے لگتا ہے کہ ورات کوہلی ٹی ٹوئنٹی میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اسے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ سے اب تک ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے تو میں اپنی رائے کا اظہار وہاں کر دیتا ہوں وہ لوگ ایسی باتوں کا برا نہیں مانتے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے